بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں مارگان ساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل مارگان ساری فوٹ سیکرٹس تو فرنڈز آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے پوٹیٹو بائٹس کی بہت ہی مزے کی ریسپی جو کہ بنتی ہے دس منٹ کے اندر تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں اور بناتے ہیں یہ والے پوٹیٹو بائٹس جس کے لیے ہم نے دو بڑے سائز کے آلو لیے ان کو ہم نے چھیل کے وائل کر کے اس طرح سے ڈالنا ہے ایک وال کے اندر اور آپ نے اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے میش کر لینا ہے اگر گھر پہ یہ والا میشر نہیں تو آپ اس کو قدو کش بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس میں ہم مسالے اڈ کریں گے تو سب سے پہلے اس میں ہم ڈالیں گے ہرہ دھنیا ہری مرچیں ٹھیک ہے یہ آپ نے ڈال لی ہیں ہاف ٹی سپون اس میں ہم ڈالیں گے لال مرش کا پاودر ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون اس میں ہم ڈالیں گے زیرا پاودر ہاف ٹی سپون ڈالیں گے اس میں خوشک دھنیا پاودر ون فورت ٹی سپون اس میں ہم ڈال دیں گے حلدی جس سے کہ بڑا اچھا کلر آئے گا پوٹیٹو بائٹس کا اور یہاں پہ اس میں ہم ڈالیں گے half teaspoon red chili flakes تو ان سے بھی بڑی پیاری لکھ آئے گی اب اس میں ہم ڈالیں گے 2 teaspoon بھر کے بیسن اور 2 tablespoon اس میں ہم ڈالیں گے konflour یہ سب چیزیں آپ گھر پہ ہوتی ہیں آپ نے اس میں ڈال دینی ہے اور 2 چمچ آپ نے اس میں بیسن ڈال لائے سب کو اچھی طرح سے ہاتھوں سے آپ نے mash کرنا ہے پانی ایڈ نہیں کرنا اور یہ دیکھئے یہاں پہ ہمارا جو بیٹر ہے وہ تیار ہچکا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو ہاتھوں میں لینا ہے جس طرح سے پراتھے کا ہم پیڑا بیلتے ہیں اس کو بھی آپ نے اس طرح سے لمبا لمبا ہاتھوں کے اندر آپ نے بیل لینا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے بڑے آرام سے بڑے طریقے سے اور بڑی ہی آسانی سے آپ اس کو اس طرح سے بیل سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے اس کو کاؤنٹر کے اوپر رول کر لینا ہے اور پھر آپ نے جناب کیا کرنا ہے اگر آپ کو فیل ہو کہ یہ چپک رہا ہے تو آپ ہاتھوں پر تھوڑا سا آئل یوز کر سکتے ہیں پھر اس طرح سے آپ نے ایک کٹر لینا ہے اور اس طرح سے آپ نے بائٹ سائز جتنا اس کو کاٹ لینا ہے اگر آپ چاہیں تو اس پورے ایک لمبے بارے سلائس کا آپ دو پیس کر کے بڑا سائز بھی اس کا کاٹ کے بنا سکتے ہیں فنگر جتنا ٹھیک ہے تو ہم اس کو بنا رہے ہیں بائٹ سائز میں تو ہم نے اس کا بائٹ سائز ہی بنایا ہے تو اسی طرح سے سارے تیار کر لیں گے تو یہ لیں جناب یہاں پہ ہم نے جو پوٹیٹو بائٹس ہیں وہ سارے تیار کر کے رول بنا کے کٹنگ کر کے اس طرح سے پلیٹ کے اندر ان کو ہم نے رکھ لیا ہے اور اب ہم چلتے ہیں پین کی طرف ان کو ہم نے فرائی کرنا ہے دوسری سائیڈ پہ آئل رکھا تھا آئل گرم ہو چکا ہے یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل کو آپ نے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا کیونکہ یہاں پہ پوٹیٹو جو ہیں آلو ابلے ہوئے ہیں تو یہاں پہ جسٹ ہم نے کلر دینا ہے تو ان پہ بہت جلدی کلر آ جائے گا اس لیے آپ نے بلکل سلو فلیم رکھنا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جلدی جلدی ان کو آئل کے اندر ڈال دیں اور فلیم آپ نے سلو رکھنا ہے اور آپ نے پاس ہی کھڑے رہنا ہے ان کے اوپر بڑی جلدی کلر آ جاتا ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت جسٹ دو منٹ کے اندر جیسے جیسے ایڈ کرتے گئے ہیں اور ان کے اوپر کلر آتا گیا ہے تو یہ لیے جناب یہاں سے جسٹ دو دھائی منٹ لگے اور ہمارے بائٹس جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں ان کو اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پلیٹ میں نکالیں گے یہ لیے جناب تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کی چٹ پٹی سی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے پوٹیٹو بائٹس بن کے تیار ہیں بنا کے انجوائی کر سکتے ہیں جسٹ دس منٹ میں تیار ہونے والی ریسپی ہے جب آپ نے ان کو تیار کر کے رکھنا ہے فرائی کرنے سے پہلے تو آپ ان کو رکھیں کچھے کو فریزر میں ٹھیک ہے ان کو فریز کریں اور آپ ان کو بیگ میں بند کر کے رکھ سکتے ہیں آپ ان کو سٹور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب دل چاہے آپ نکال کے ان کو فرائی کر کے آپ انجوائی کر سکتے ہیں ان کو فرائی کرنے سے پہلے آپ نے فریز کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ اس کو رکھ لیں تو بنائیے کھائیے انجوائیے کیجئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریئے گا تھانکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی